احمدک اللہم یا مجیبک الرسائل والصلاة والسلام على من هو افضل المسائل وعلى آلہ واصحابہ جب الفضائل اما بعد فعاوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمین یرد اللہ ان یهدیہ یشرف صدرہ للإسلام صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الکلیم الامین ان اللہ وملائکتہ بسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمات السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابی کا یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ وسلم دائماً نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی ہی منزہ عن شریک کی محاسنی ہی فجوہر حسن فیہی غیر منقاشی یا اکرم الخلق مالی من الودو بھی سواکہ عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی ہی اللہ تبارک و تعالی جل جلال وعم نوال واتم برہانوہ وعظم شانوہ کی حمد و صناب اور حضور پر نور شافی یوم مشور دستگیر جہان غم گسار زمان سید سرورا حامی بے قسام راحت العاشقین سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبع جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ و بارک و سلم کے دربارے گہوربار میں حدیت حدوث السلام ارض کرنے کے بعد محتشم سامن حضرات ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اعلان نبوت کا چھٹا سال رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوعات کا جو تسلسل ہے اس کی متعدد اقصاد آپ نے پہلے سماک کی ہیں اور درمیان میں کچھ دیگر موضوعات کی وجہ سے ان کتا آگیا تھا تو نئے سرے سے جہاں سے ہمارے موضوعات ختم ہوئے تھے پھر آگے وہ سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے میری دعا ہے رب جلال ہم سب کو سیرت متحرہ کی چمک عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے محتشم سامین حضرات فسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مسلسل مسائب اور مشکلات کا سامنا تھا وہ ماحول جو کہ مترستی سے اتا ہوا ماحول تھا اور پھر جو مخالف قوت تھی ان کے پاس ظاہری طاقت اور غلبہ کے بہت زیادہ اسباب تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی ٹکر جو ہے وہ مشرقین مکہ کے ساتھ تھی قریش مکہ سب سے بڑی اپوزیشن تھی ایسے عالم میں ہمارے محبوب علیہ السلام بڑے استقامت اور جوان جذبوں کے ساتھ کاروانے دعوت کو لے کر آگے چلے اور خالق کائنات جنہ جلالہو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر کامیابی آتا فرمائیں چلتے چلتے نبوت کے اعلان کے بعد جب چھٹا سال آیا تو یہ سال ہمارے محبوب علیہ السلام کی فتوحات کا بہت بڑا سال تھا فتوحات کا لفظ میں نے سنداز سے بولا اگرچہ جہاد کی فرضیت تو مدنی زندگی میں ہوئی یہ تھی انسانی دلوں کی فتوحات کا سلسلہ کہ چھے نبوی کے اندر ان دو شخصیات نے اسلام کو قبول کیا کہ جن کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اسلام کو بڑی پاور ملی اور اسلام کو غلبہ میسر آیا چھٹے سال کے آغاز میں میرے نبی علیہ السلام کے چچا جان اور شیر دل مجاہد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد باطل کے خلاف اسلام کی ننگی تنوار حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ جو فتوحات تھیں انسانی قلوب کو مسخر کرنے کے لحاظ سے یہ اتنی بڑی فتوحات تھیں کہ صرف اس عظیم عمر کے تذکر زمین پر نہیں تھے بلکہ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس تب شرعہ اہل السمائے بھی ایمان عمر کہ آسمان والوں نے بھی عمر فاروق کے ایمان پر ایک دوسرے کو کچھ خبریاں سنائی ہیں اتنی خوشی ہوئی تھی فرشتوں کو بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر دیا ہے تو اس انداز سے یہ منفرد نویت کا سال تھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اسلام لانا وہ بھی ایک بہت بڑا انقلابی فیصلہ تھا اور اسلام کی عظمت کا بہت بڑا اعلان تھا اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان معادن ہے جس طرح کے سونے چاندی کی مادنیات ہوتی ہیں ان کے کانے ہوتی ہیں ایسے ہی یہ انسان کی طبیعت کے اندر ایسی حیثیت ہے کہ جس بندے کو رب زلجلال نے مختلف خوبیوں سے نوازا ہے اگر وہ خوبیاں کفر کے دائرے میں ہیں تو پھر انسان کی ہلاکتوں کا سبب بنتی ہیں اور وہی خوبیاں اگر اسلام کی چمک سے منور ہو جائیں تو وہ بندے کو پہلے نمبر پر بھی لے آتی ہیں فرما خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام جو لوگ جاہلیت میں ندر تھے بہادر تھے اور شیر دل تھے جب انہوں نے کلمہ پڑا تو اسلام کی بھی جرنیل قرار با ہے خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام جن کو اہد جاہلیت میں سردار مانا جاتا تھا اور اہد جاہلیت میں جن کی بات پر فیصلے ہوتے تھے اور اہد جاہلیت میں جن کا سکہ چلتا تھا فرما جب ان لوگوں نے میری غلامی قبول کر لی تو ہم نے ان کو پہلے سے کتنی بڑی شانے دیں کہ پہلے وہ کفر کے سردار تھے ہم نے ان کو اسلام کی سرداریت آفرما دی یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ حالت کفر میں بھی جو دل میں تھا اس کا زبان سے اظہار کیا اس کو چھپا کے نہیں رکھا اور جب اسلام قبول کر لیا تو سارا محول اگرچے خلاف تھا پھر بھی انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہا کہ اب ہمارا رب ایک ہے اور ہم اس پیغمبر کے سچے امتی ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا پس منظر اختصار سے یہ بیان کرتا ہوں کہ وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے اور یہ زمانہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام کو بڑی عذیتیں دی جا رہی تھی اور قریش مکہ کی طرف سے مسلسل مختلف دشواریوں کا سامنا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف سے باہر تھے کہ ابو جہل نے ایک گندی حرکت کی اور نبی اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ گندگی پھینکنے کی جسارت کی وہ بدن جو عرش سے بھی مقدس ہے اس بدن منور پر اس خبیص انسان نے بس وقت گندگی پھینکی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے واپس آئے وہیں کمان ہاتھ میں ہے جب مکہ شریف میں اندر داخل ہوئے تو کسی نے بتا دیا کہ آج تمہارے بتیجے پر ابو جہل نے گندگی پھینکی ہے یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کے بدلنے والے نمہات تھے ابتدائی طور پر تو وہ ایک خونی رشتے کی نیت سے آگے بڑھے کہ کتنا ظلم ہے بتیجہ میرا ہو اور ان کے ساتھ ابو جہل ایسی گندی حرکتیں کریں گئے اور اس کو جا کے مارنا شروع کر دیا اور وہ بادی کا سردار تھا ابو جہل کہنے لگا دیکھو تو صحیح میری بات بھی سنو آپ نے ایسے ہی مجھ پہ چڑھائی کر دی ہے ان کا جرم بھی تو دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بتاؤ کیا کیا ہے میرے بتیجے نے ابو جہل نے کہا وہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ ہمیں بے وکوف کہتے ہیں انہوں نے قریش میں فرقہ واریت داخل کر دی ہے اب بھائی بھائی سے جدا ہو گیا بیٹا باپ سے جدا ہو گیا ہے گھر گھر میں مازلہ ایک فتنہ پڑ گیا ہے تو اتنا ہر وقت ان کا کامی یہ ہے کہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں اور جو بتوں کے پجاری ہیں ان کو وہ بے وکوف کہتے ہیں حساس نے مجھے غصہ آیا اور میں نے یہ حرکت کی دیکھو حمزہ یہ بات تو باقی ان کی جو ہمارے خلاف مازلہ ایسی ہر وقت ہماری مخالفت کی باتیں ہیں اس پر غصہ تو آتا ہے تو اس وقت میں نے یہ کیا اب حضرت حمیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ لمحہ جو ہے یہ خونی رشتے سے نکل کے ایمانی رشتے کا لمحہ بن چکا تھا آپ کی سوچ نے فوراً ایک پلٹا کھایا جہل تمہیں اس بات پہ غصہ آیا ہے کہ تمہیں میرے بطیجے نے بے وقوف کہا فرمانے لگے اگر تم بے وقوف نہیں ہو تو اور کیا ہو اس نے پوچھا کیسے کہنے لگے جو اللہ کو چھوڑ کے پتھروں کے گڑے ہوئے بتوں کو سجدے کرے وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا ہے جہازہ میرے بطیجے نے دو جمعے کہا سچ کہا اور میں ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اور ان کی غلامی میں داخل ہو رہا ہوں تو یہ بظاہر ایک الجاؤ تھا محض اپنے رشتے کی پنیجات پر لیکن اس الجاؤ سے آگے جو سوچ بری تو وہ ایک جنتی بن جانے کا فیصلہ تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کلمہ پڑھ دیا اور اللہ نے آیات کا نزول کر دیا فرما یہ اب حمزہ پہلے مردہ تھے اب ہم نے ان کو زندگی عطا فرما دی ہے ابو جال مردہ ہے اور یہ زندہ ہے اور رب کائنات نے فرما دیا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام اللہ اس کو ادائد دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے لہٰذا حضرت امیر حمزہ حضی اللہ تعالیٰ انہوں کا سینہ کھول گیا اور ان کے سینے میں نبی علیہ السلام کی محبت اور ایمان کا جذبہ داخل ہو گیا ان کے ایمان کے بعد ابھی تک اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا یعنی علیل اعلان تبریخ کی جائے علیل اعلان دعوت کی جائے لیکن اجتماعات دارِ ارکم میں ہو رہے تھے معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کا آپ نے انتخاب کر لیا وہاں آپ درس دیتے تھے لوگ سنتے تھے ایسے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور ان کو یہی تشویش تھی جس کا اظہار ابو جان نے کیا تھا رستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑ چکے تھے آپ نے پوچھا اینہ تریدو عمر بن خطاب یہ تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگے اریدو حاضر سابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرقہ بینا قریش میں اس حرس کے لئے ایک طرف جا رہا ہوں جن کو تم محمد کہتے ہو انہوں نے قریش میں تفریق ڈال دی ہے اور وہ ہمارے دین کے عیب بیان کرتے ہیں اور وہ سابی ہیں یعنی آپ دیکھو یہ معاملہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو مازاللہ سابی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دین بدل دیا ہے مازاللہ بے دین ہو گئے ہیں اصل دین تو ہمارے پاس ہے اور انہوں نے چونکہ بتوں کی پرستش کے خلاف بولنا شروع کیا اب وہ سمجھتے ہیں کہ دین کو بدل دیا حالانکہ یہ محبوب علیہ السلام تو آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی رب کی توحید کے نعرے لارگ آ رہے تھے مصنف عبدالرزاق میں جو حدیث ہے نور کی اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے نور کو جب پیدا کیا تو تخلیق کے بعد اس نور نے بارہ ہزار سال تک رب کے سامنے حاضری دی اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا یہ نور اس وقت بھی رب کی توحید اپنا انداز سا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ابھی ان کو پہچان نہیں تھی کہنے لگے میں سابی کی طرف جا رہا ہوں جو دین بدل چکا ہے اور اس نے قریش میں تفریق ڈال دی ہے اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ ہمارے دین کو یہ عیب بیان کرتے ہیں تو میں ان کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا یا عمرو قد غررت کا نفسوں کا عمر تمہارے نفس نے تمہیں دھوکا دیا ہے تمہاری سوچ تمہیں گمراہ کر کے لے آئی ہے یہ جو تمہارے اندر یہ ارادہ پیدا ہوا اس ارادے نے عمر تمہیں اغواہ کیا ہوا ہے تمہیں پتہ نہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کو شہید کر کے زمین پر زندہ رہ سکوگے نہیں بی عبداللہ کہنے لگے تمہیں عبد مناف کی ضرریت زندہ نہیں رہنے دے گی لہٰذا اتنی بڑی بات نہ کرو پہلے جا کے اپنے گھر کی تو خبر لو تو حضرت عمر نے پوچھا ایو اہلِ بیتن میرا کون سا گھر کیا تو کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ خطانوں کا عمر تمہارے بہنوئی اور تمہاری ہمشیرہ ان دونوں نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت سید بن زید بن عمر بن نفین یہ حضرت سید بن زید جو کہ اتنے عظیم صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقین میں سے ہیں اور ان کے آلیہ محترمہ فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ یہ دونوں دیرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور ابھی تک اسلام ظاہر نہیں کیا تھا چونکہ مختلف شرنگیزیاں تھی زمانے کی تو اسلام کو چھپایا ہوا تھا بھائی کو بھی پتا نہیں کہ میری ہمشیرہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میرے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں دور جا کے جس تحریک کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ تو ہمارے گھردہ کھل ہو چکی ہے آپ پہنچے بہنوئی کے دروازے پہ جا کے دستک دی تو اندر سے ہلکی ہلکی آواز قرآن پڑھنے کیا رہی تھی خباب بن عرق حضرت خباب بن عرق رضی اللہ عنہ یہ استاز تھے حضرت فاطمہ بنت خطاب کے ان کو جا کے روزانہ قرآن پڑھاتے تھے اور اس دن سورہ تاہا پڑھا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسمت جاگی بظاہر وہ گئے تھے جہنمی بننے کے لیے لیکن عرش پہ ان کی حق میں ایک دن پہلے والی دعا قبول ہو چکی تھی اور ان کے جنتی بندے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا دروازے کے پہ دستک دی حضرت خباب بن عرق اگلے اندر میں چھپ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا یہ جو ہے منہ کہتا ہے معمولی سی آواز کو مہا دیل ہے منہ یہ جو آواز میں نے سنی ہے یہ کس چیز کی آواز تھی تو ہم شیرہ نے کہا کچھ نہیں تھا بس ہم بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں ضرور کچھ تھا مارنا شروع کر دیا بہنوئی کو مارا ہم شیرہ آگے بڑھیں تو ان کو بھی مارا اور اس وقت حضرت فاطمہ بن قصد کا خون بے رہا تھا اب دونوں نے میاں بیوی نے مل کے یہ کہا قد اسلمنا و آمننا فسنا ما بدالک عمر جو کرنا ہے کر لے ہم نے ان کا کلمہ پڑا ہوا ہے فسنا ما بدالک تُو نے جو کرنا کر لے جتنا ہمیں تُو نے پہلے زخمی کیا اسے زیادہ مارنا ہے تو مار لے اے اسرِ حاضر گواہ رہنا چراغِ الفت جلایا ہم نے رہے وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے ہم نے ان کا دین قبول کیا ہن ام کی امتی ہے ہم رب کو ایک مانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہم ان پر اترا ہوا قرآن پڑھتے ہیں فسنا ما بدالک عمر تُو نے جو کرنا ہے ہم سے کر لے ہم کبھی بھی اس راہِ محبت سے واپس نہیں لوٹیں گے یہ جملے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے مؤثر ثابت ہوئے فرما دیکھو خون ان کا بے رہا ہے اور پھر بھی پہلے آواز کچھ دھیمی تھی آپ بلکل سامنے آگئے ہیں اس انداز میں اب راز راز نہ رہ سکے گا کہ ان کی یاد آنکھوں میں آگئی ہے چراغان کیے ہوئے کہ آپ تو بلکل یہ میرے سامنے آگئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پلٹ کے دیکھا ہمشیرہ کا خون بہ رہا تھا نادے ماں بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے یہ کیا واشیپن کیا ہے اپنی ہمشیرہ کو میں نے اتنا مارا کہ ہمشیرہ کا خون بہ رہا ہے کہنے لگے آتینی اے ہمشیرہ جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی دو میں بھی پڑھوں تو حضرت فاطمہ بنت عصد نے کہا نہیں میں تم کو نہیں دے سکتی اکشاک آلیہ کہنے لگے آتینی تلک صحیفہ وہ جو چھوٹا سا ریجسٹر تمہارے پاس ہے جس سے تم پڑھ رہے تھے اور میرے آنے پر جو چھپایا ہے تم نے وہ مجھے دو تمشیرہ نے کہا نہیں عمر مجھے خطرہ ہے اس کے بارے میں تمہارا کہ تم وہ لوگے تو اس کی بیعت بھی کروگے اور تم پھر واپس نہیں کروگے مجھے خدشہ ہے اس واسطے میں نہیں دوں گی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے قسم اٹھائی بتوں کی اور کہنے لگے لا يردن نہو واپس کیا جائے گا اور میں واپس کروں گا عمر واپس کرے گا جو میں لوں گا میں دے دوں گا میں اس کی بیعت بھی بھی نہیں کروں گا اپنے پاس بھی نہیں رکھوں گا آپ مجھے دے تو صحیح کہ وہ کونسی چیز ہے کہ جس نے تمہارے دل میں اثر کیا اور تم نے عمر کے سامنے کہ بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور آج تم نے کہا فسنا ما بدا لگ عمر اگر ہماری چمڑی بھی اتار نہیں آتا تو اتار لے مگر ہم دل محبوب کو دے چکے ہیں حضرت فاطمہ بن تیسد نے جب یہ سنا کہ یہ حلف اٹھا رہے ہیں اپنے بتوں کے نام کے اور یہ عجیب منزل تھی وہی عمر ایک لمحہ پہلے جو بتوں کے حلف اٹھا رہے تھے اب چند لمحہ بعد اللہ کی علوریت کے حلف اٹھا رہے تھے حضرت فاطمہ بن تیسد نے کہا یہ ٹھیک ہے تم نے قسم تو اٹھائی مگر پلید انسان کو ہم پاک قرآن نہیں دیتے لا يمسہو اللہ المطہرون اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تحارت کی ضرورت ہے اور یہ ہمارا استعدلال اور ان لوگوں کے خلاف بھی جو آج کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بے وضو بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے کہا حسل کرو اور پھر میں یہ اگرچہ کچھ حسا ہے دوں گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحارت حاصل کی پڑھا تو سورہ طاہا کی پہلی جو آیات پڑھیں تو کہنے لگے آج تک میں نے اتنا خوبصورت کلام نہیں پڑھا اور آج تک احسن اور اکرم کے ما احسن حاضل کلام و اکرمہو یہ کتنا اچھا کتنا خوبصورت اور کتنا عزت والا کلام ہے قد رکھا لہو قلبی اس کے پڑھنے سے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے جب انہوں نے قرآن مجید کی الفاظ کی تعریف کی تو چھوپے ہوئے استاذ بھی بہر نکلا ہے حضرت خباب بن عرق کہنے لگے عمر مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ نے کل جو ہمارے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی دو بندوں کے بارے میں اللہ نے وہ تمہارے حق میں قبول کر لی ہے کل ہم نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے سبق پڑھا اس وقت ایک دعا مانگی گئی اللہم آئز الاسلام بے عبی الحکم بن حشام او بے عمر بن الخطاب اے اللہ ہمارے اسلام کو عزت دے غلبہ دے یا تو ابن حشام کے ساتھ یا بے عمر بن خطاب کے ساتھ یا کے ساتھ مانگا تھا جو کل نبی علیہ السلام نے عمر مجھے یقین ہو گیا ہے اب یا والا مسئلہ ختم ہو گیا اللہ نے ایک کو اسلام کی عزت کیلئے چن لیا ہے اور وہ تمہاری ذات ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ نبی علیہ السلام کہاں بیٹھے ہیں اب پہلے پوچھے بغیر ڈھونڈتے پھر رہے تھے مگر نیت کچھ اور تھی اور اب پوچھ رہے ہیں حضرت خباب سے تو وہ صفا کے ساتھ داریار کم میں میرے نبی علیہ السلام اور سیدن علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور عمر کی ہاتھ میں تلوار ہے اور داریار کم کے سامنے کھلے دروازے سے جب اندر بیٹھے وہ نے دیکھا تو کچھ لوگوں نے کہا آج عمر بڑی سخت طبیعت کے مالک ہے اور تلوار لے کے آگے ان کو پتا چل گیا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اس پر حضرت حمزہ نے کہا کوئی نہیں عمر کو آنے دو اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم عمر کا پورا بندو بست کر لیں گے ہم بیٹھے ہیں اب میرے نبی علیہ السلام کی طبیعت مطمئن ہے کہ ہم نے کل دو کے بارے میں دعا مانگی تھی کہ دو میں سے ایک مانگا تھا دونوں نہیں مانگے تھے دو میں سے ایک مانگا تھا اور سہابا گھبراؤ نہیں وہ ایک ہمارا چلتا ہوا آرہا ہے کسیر نے البدایون نہایا بھی مختلف طرق اور مختلف ذرائع سے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو آتے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں قرآن سن کے اپنے دل کو پوری طرح صاف کر چکا ہوں اور اب میں غلط ارادے سے اور خطرناک ارادے سے نہیں آیا میں تو غلامی کا بٹا گلے میں ڈالنے آیا ہوں محبوب اس عمر کو اپنے دربار میں قبول کر لو جو ہی یہ حضرت عمر کا جملہ میرے نبی علیہ السلام نے سنا کب بارا تکبیرہ تو نعرہ تکبیر خود پیغمبر اسلام نے لگایا یہ شان ہے اتان نبوت کا چھتا سال تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ السلام کی غلامی میں داخل ہو گئے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے جو نعرہ لگایا تو پورے مکہ شریف میں سنا گیا اور کافروں کی بیٹھکوں میں ان کے گھروں میں یہ بات پہنچ گی لو آج عمر بھی ان کی صحب میں سامل ہو گیا ہے اب ہماری خیر نہیں عمر بھی ادھر چلا گیا ہے اور کہنے لے کہ عمر بھی صحبی بن گیا ہے عمر نے بھی دین بدل لیا ہے یہ تانے عمر کسی اور کو صحبی ہونے کے دینے نکلے تھے اب وہ بھی محبوب علیہ السلام کی ظلف کے عشیر بن گئے ہیں اور میرے نبی علیہ السلام کو کتنی خوشی ہے فرمایا آسمان والے بھی خوش ہیں زمین والے بھی خوش ہیں اور عمر کہہ رہے ہیں پیغمبر ہم سچے ہیں اور آج تک پھر چھپ کے تبلیغ کیوں کی جا رہی ہے ہم سچے ہیں تو نواز پھر مسجد میں ہونی چاہیے ہم سچے ہیں تو اذان پڑھ کے نواز ہونی چاہیے یہ وہ عمر فاروق ہے اور یہ چھٹا سال ہے اعلان نبوت کا کہ جس میں کعبہ کلہ کی اندر کھڑے ہو کر اذان بھی پڑی گئی اور جماعت بھی کرائی گئی جب جلوس مٹکہ شریف کی گلی سے گزرا میرے نبی علیہ السلام سنٹر میں ہے ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور یہ چھٹا سال انقلاب کا سال تھا اور کافروں کو پتا چلا کہ ہم نے جن کے رستے روکنے کی کوشش کی ان کے پیغام تو نہ دیوانوں سے روکے جا سکتے ہیں نہ پاڑوں سے روکے جا سکتے ہیں وہ چمکتے دارِ ارکم میں ہیں تجلی عمر کے دل میں ڈال دیتے ہیں لہٰذا یہ کاروان کو تقویت ملی اور نبی اکرم نورِ مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مزید حوصلہ ملا اور اب بر شریعام اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا ابنِ کثیر نے ایک اور بھی شانِ ایمان ان کی بیان کی سببِ ایمان اس کی اندر الفاظ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو نکلے گھر سے اور ویسے ہی چلنے پھرنے کا ارادہ تھا جس مقصد کے لیے نکلے وہ تو پورا نہ ہوا کہنے لگے چلو حرم میں چلتے ہیں چل کے حرم کا قابعہ کا تواف کرتے ہیں وہاں پہنچے تو نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہتے ہیں اور یہی انداز تھا مکی زندگی کے اندر کہ محبوب علیہ السلام جب بھی قابعہ اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو اس طرف کھلے ہوتے تھے جو حتیم کی مقابل جانب ہے تاکہ چیرہ قابع کی طرف بھی ہو اور بیعت المقدس کی طرف بھی ہو دونوں طرف ایک وقت چہرہ ہو جائے رخ ہو جائے وہاں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں عمر فاروق کہنے لگے کہ میرے دل میں مدتوں سے یہ خیال تھا کبھی ان کو تنہائی میں دیکھوں کہ کرتے کیا ہیں پڑھتے کیا ہیں اور کہنے لگے کہ میں جس طرف وہ پڑھ رہے تھے اس طرف سے جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے سے ان کی نماز میں کچھ خلل آ جا اور جو میں غائبانہ چک کرنا چاہتا ہوں وہ چیز میرے سامنے نہ رہے کہتے ہیں مہتیم کی جانب سے کعبے کے غلاف میں داخل ہو گیا اور کعبے کے غلاف کی اندر چھپ کے چلتا چلتا میں وہاں سامنے آ گیا جہاں وہ چیرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہتے ہیں میرا بدن کعبے کی دیوار کے ساتھ تھا اور میرے اوپر کعبے کا پردہ تھا اور میں کعبے کے محبوب کا قرآن سن رہا تھا یہ دوسرا جو شان شان ایمان ان کی اور اس کا سبب بیان کیا جاتا ہے کہتے ہیں میں نے قرآن سنا میں چھپا رہا جب انہوں نے نماز ختم کی نماز ختم کر کے گھر کو چلے پیچھے پیچھے میں بھی چل نکلا جب اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے میں قریب آ گیا عمر کہتے ہیں انہوں نے سمجھا کہ عمر اس ٹائم حملہ کرنے آیا ہے تو میں نے کہا کہ عمر گرفتار ہونے آیا ہے اسلام قبول کر لیا بہرال جو پہلے نمبر پہ میں نے بیان کیا وہ زیادہ راج روایت ہے اور اس کو یہ عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے تو یہ اعلان نبوت کا چھٹا سال ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباکہ من المومنین اے میرے نبی تمہارے لیے میں بھی کافی ہوں اور عمر سمیت اتنا بڑا انقلاب تھا کہ فرما حسبک اللہ اللہ ومن اتباکہ لفظ اللہ پہ عطف ہے من اتباکہ کہ تمہارے لیے تمہارا خالق اور تمہارے خالق نے جو چالیس افراد کا دستہ دیا تمہاری فوج کا میرے نبی یہ تمہارے لیے کافی ہیں اور یہ چھٹا سال تھا کہ جس کے اندر یہ آیت نازل ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایمان لانے کو اسلام کا بہت بڑا عروض قرار دے دی جگہا محتشم صاحبین حضرات اس دوران کچھ لوگوں کا ایمان اس کے اگرچہ صحیح تاریخ تو دور دور تک نہیں مل سکی کہ بیان ہی سال کونسا تھا لیکن ان کا ایمان لانا بھی ایک انقلابی حیثیت کا ایمان اور انقلابی حیثیت کا ایکان تھا وہ ہے حضرتِ تفیل بن عمر دوسی یہ تفیل بن عمر دوسی سیرت بن حسام میں ہے کہ مکہ شریف میں جب داخل ہوئے شاعر بھی تھے بڑے شریف انسان تھے اور اپنی قوم کے لیڈر تھے جو ہی مکہ شریف میں آئے تو یہ قریش مکہ کا دستور تھا کہ جو بھی باہر سے بندہ آتا تھا اس وقت بھی وہ بیلڈ اقوامی حیثیت تو مکہ کی تھی کعوات اللہ کی وجہ سے زیادہ دور درہ سے لوگ آتے تھے اور جاہلیت میں بھی ایک تقدس تاکا بیکا اب تفیل بن عمر دوسی جو ہی مکہ شریف میں داخل ہوتے گئے تو قریش مکہ نے کہا کہ تم آ تو گئے ہو مگر یہاں تو ہماری جان پر مسئیبت بنی ہوئی ہے ایک ایسا جادو گرم آز اللہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو بھی اس کی بات سن لیتا ہے وہ شب کو چھوڑ جاتا ہے ہم یہاں کی آبادی کو بڑی مشکل سے سنبھال رہے ہیں اور تم آگئے لیڈر بھی ہو تو ہمیں تم پر بھی خطرہ ہے تمہاری قوم پر بھی خطرہ ہے یہ لفظ قریش کے تھے کہنے لگے کون ہو سہر ان کا جملہ جادو کا کام کرتا ہے اور کیا کرتا ہے یو فر ریکو بین الراجل وعبی ہے جو ان کا پیغام سن لے وہ بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ جاتا ہے باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ جاتا ہے بیٹا سن لے تو وہ یہ نہیں دیکھتا اب باپ میرا کافر ہے تو میں اس سے جدا ہو جاؤں گا یہ دین قبول کر کے بیٹا باپ کے پروانی کرتا ان کا دیوانہ بن جاتا ہے اور باپ اگر سن لے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیٹا میرا تو دوسرے دین پر ہے میں نے ان کا دین قبول کیا تو بیٹا کسر جائے گا یہ کمنٹس ہے مشرقین مکہ کے یہ ان کا ایک جملہ کیا کرتا ہے یفررے کو بین الرجل و عبی ہے بندے اور اس کے باپ کے درمیان فرقہ کر دیتا ہے پھر بین الرجل و عخی ہے انسان اور اس کے بھائی کے درمیان ان کا ایک جملہ فرق کر دیتا ہے بھائی اگر ان کو مانے گا تو پھر دونوں بھائی کٹے رہیں گے ورنہ جس نے مان لیا ہے اس نے یوں مان لیا ہے کہ ان کی محبت کے سامنے بھائی کی محبت کوئی کام نہیں کر سکے گی وہ بھائی کو چھوڑ دے گا ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکے گا تیسرے نمبر پر انہوں نے یہ لفظ بولا بین الرجل و عضو جاتے ہی جو ان کی عسق کا دیوانہ بن جائے وہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ جاتا ہے اگر اس کی بیوی اسلام قبول کرے تو ٹھیک ہے اور اگر نہ قبول کرے تو ان کی ایک بات سن کر ان کا شہدائی بن جانے والا اپنی بیوی کی محبت ان کی محبت کے سامنے ختم کر دیتا ہے اور گھر اور استداریوں سب چھوڑ کر ان کی محبت کا جھنڈا لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے ان کا پس منظر جو گفتگو کا کوئی فضیلت بیان کرنا نہیں تھا ان کا مقصد صرف درانہ تھا تفیل بن عمر کو کہ تم تو مسئیبت میں آگئے ہو اور یہاں وہ شخص اس کی باتیں تم اگر سن لوگے تو تمہارا تو کمبئی خراب ہو جائے گا تم تو دنیا سے جاؤ گے استداریوں سے جاؤ گے برادری تمہاری ختم ہو جائے گی لہٰذا ہم تمہیں قبل از وقت متلے کر رہے ہیں تیری خیر خائی کے لئے کہ کعبے کا کواف کرنا ہے تو کر مگر غلطی سے بھی اس بندے کے قریب نہ جانا اگر ایک بار بھی ان کی بات تمہارے کان میں داخل ہو گئی تو پھر بھائی بھی گئے بیٹے بھی گئے بیوی بھی گئی سب کو چھوڑ کے تم ان کے دیوانے بن جاؤ گے حضرت اتفیل بن عمر نے ساری باتیں سنی خود بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اتنا انہوں نے مجھے بریف کیا اتنا بریف کیا چھوٹا بڑا جو بھی مجھے ملتا کہتا ہے ان سے بچ کے رہنا ان سے بچ کے رہنا کہتے ہیں حتی اجمعتو اللہ اسمہ منہو شیعہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں اکل فیصلہ کر لیا کہ جتنی دیر مکہ شریف میں رہوں گا ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا اور میں نے یہ طریقہ بنایا کعبے میں تواف کرنے گیا اگر وہ نظر آ گیا انہوں نے بولا تو میرا تو سب کچھ نٹ جائے گا کہتے ہیں کانوں میں روئی ڈال کے میں ار گیا تھا شام کو صبح کے وقت میں کعبے کے پاس پہنچا تو وہ سامنے نماز پڑ رہے تھے کیا حسین منظر ہے جس کو ساری رات وہ دراتے رہے کہ ان کی بات نہ سننا ان کے قریب نہ جانا کہتے ہیں میں گیا تو وہ نماز پڑ رہے تھے میرے کانوں میں بدستور روئی موجود تھی کہتے ہیں روئی کے باوجود جب ان کے قرآن کی بھیمی بھیمی آواز مجھے کانوں میں لگی تو میرے کانوں نے روئی رکھنے سے انکار کر دیا خود بخود میرے کان انگڑائی لینے لگے اور مجھ سے یہ سبر نہ ہو سکا کہ جو آواز معمولی معمولی آئے تو دل کے درشن کھولتی ہے اگر وہ پوری ملے گی تو کتنی لذیذ ہوگی کہتے ہیں میں نے وہ روئی کانوں سے نکال دی اور میں نے میرے دل نے یہ کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے تو فیل سن لے آگے بات اچھی ہوگی تو قبول کر لینا اچھی نہیں ہوگی تو چھوڑ دینا یہ بھی کوئی کہا گیا کہ تم نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے کہتے ہیں میں نے اپنے دل کے اس فتوے پر روئی نکال دی کہ سنتا ہوں اور پھر فیصلہ کر لوں گا سن کے اگر حق ہے تو حقوں قبول کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے اگر حق نہیں ہے تو میں فیصلہ کر کے پیچھے چلا جاؤں گا کہتے ہیں جو ہی میں نے کانوں سے روئی نکالی اور پہلا جملہ میرے کانوں میں پڑا تو میں نے کہا واسکل امی اے تفیل تجھے تیری ماں روئے آج تک کہاں رہا ہے خود اپنے بارے میں کہنے لگے تجھے تیری ماں روئے یعنی تُو مرے تفیل تُو نے اتنی دیر کیوں کی اور تُو نے مشرقین مکہ کے کہنے پر کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی یہ تو روح میں اترنے والا کلام ہے اور یہ تو ذہن کے چودہ طبق روشن کرنے والا پیغام ہے کہتے ہیں میں نے جب سنا تو میں نبی علیہ السلام کے قریب جا کے میں نے کہا آیا تھا کسی اور غرض کے لیے اور لوگوں نے مجھے ڈراڈرا کے تمہارا تعرف کروا دیا اور اس انداز میں کہ میں نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی میں آیا تھا محبوب اب مجھے سب کچھ بھول گیا ہے تم مل گئے تو دولتے کونین مل گئی اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد مجھے قبول کر لو میں کلمہ پڑتا ہوں میرے نبی علیہ السلام نے حضرت تفیل بنمر دوسی کو قبول کر لیا کلمہ پڑھایا جنت کی بشارتیں دیں میرے محبوب علیہ السلام کے جملے ان کے دل میں سراد کر گئے اب تفیل بنمر کہنے لگے یا رسول اللہ انی رجلن متا میں کوئی عام بندہ نہیں میری پوری قوم میرا کہنا مانتی ہے میں پوری قوم کا لیڈر ہوں تو میں چاہتا ہوں جب میں آپ کا مرید ہوں تو میری قوم بھی آپ کی مرید ہونی چاہیے قرآش کو ڈر تھا کیا کہ ہمیں تجھ پر بھی خطرہ ہے تمہاری قوم پر بھی خطرہ ہے اور تم جملہ سن لوگے تو پھر کیا تفریق ہو جائے گی تم بھائی کی بھی پروانی کروگے بیوی کی پروانی کروگے تم باپ کی پروانی کروگے سب کچھ چھوٹ جاؤگے حضرت تفیل بنمر آپ سب کچھ آنکوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سیکھا میں آپ کے پاس رہا اب میں فارغ التحصیل ہونے والا ہوں میں اپنی قوم کو بھی جا کے سکھاؤں گا ان کو بھی اے خدا کی بات بتاؤں گا ان کو بھی تمہاری نبوت کا پیغام دوں گا لیکن اللہ سے دعا کرو کہ وہ میرے بدن میں کوئی نشانی پیدا کر دے تاکہ میں واپس لوٹوں تو شرف زبان سے ہی تبلیغ نہ کروں میرے پاس کوئی پروف ہو جو پوچھنا چاہے تو میں کہوں یہ دیکھو یہ میرے پاس نشانی ہے کہ میں آخری نبی کا سے ابھی بن کے آیا ہوں عجیب ذوق تھا ان کا کہنے لگے میرے لیے کوئی نشانی بھی ہو تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما کوئی بات نہیں نشانیاں تو اپنے گھر کی ہیں اللہم مجعل لہو آیا اے اللہ میرے تفائل کو کوئی آیت دے دے آیا ان کو میری غلامی کی نشانی دے یہ جائیں گے جس ماحول میں یہ قوم کے لیڈر ہے رہایہ پوچھے گی جو پیغام یہ دیں گے خدا ایک ہے اور یہ میرے بارے میں کہیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کہیں گے اگر وہ رسول ہیں تو دلیل کیا ہے فجع اللہ آیا اے اللہ میرے صحابی کو ایک آیت دے جس آیت کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ یہ سچے نبی کا سچا امتی ہے کیا آیت بنی حضرت تفائل کی دونوں آنکھوں کے درمیان شما روشن ہو گئی ہے پیشانی میں مصباح کی طرح اور یہ وجہ ہے کہ حضرت تفائل بن عمر کو زن نور کہا جاتا ہے زن نورین تو کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو نوروں والے اور زن نور ایک نور والے یہ کہوں نے حضرت تفائل بن عمر اور وہاں نورین سے مراد تو نبی علیہ السلام کی سبزادیاں ہیں اور یہاں نور سے مراد آیت ہے آیت کس کی؟ نور کی پتا چلے کہ یہ نور نبی کے نور والے صحابی ہیں نور نبی کے نور والے صحابی ہیں قوم بڑی دور ہیں دوست قبیلہ بڑا دور ہیں اے اللہ ان کو آت دے دے فجع اللہ آیا ان کے پاس علامت ہو اب جس طرح کی ذات ہوتی ہے ویسے ہی اس کی علامت ہوتی ہے جن کی ذات نور کی ہو ان کی علامتیں بھی نور کی ہوتی ہیں حضرت تفائل بن عمر دوسی حضرت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان میری پیشانی میں نور چمکنے لگا کہتے ہیں میں وہاں سے چل پڑا جو عصد الغابہ کی روایت ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہاں ہی نور چمکا اور وہاں ہی انہوں نے دوسرا سوال بھی کر دیا اور جو شیرت عبر حشام میں ہے اس میں یہ ہے کہ جب وہ واپس لوٹے رستے میں نور پوری طرح چمک رہا تھا اور پھر ان کے ذہن میں سوال آ گیا سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی جو کمال ہو فوراں ہو سکتا اس کو عہب بیان کرنا شروع کر دیں حسد کی وجہ سے حسد بڑی بری بلا ہے کسی کے کمال کو ہو سکتا ہے دوسرا رنگ دے دیا جائے حضرت تفائل بن عمر کو یہ خیال آیا کہ یہ میری تو آیت ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ بدخواہ لوگ یہ کہیں دیکھو دین بدلا ہے تو اس کا چیرہ بدل گیا ہے ہو سکتا ہے میرے اس نور کو کہیں یہ مسلح بن گیا ہے میرے پاس تو اللہ کی آیت ہے لیکن بتوں کے پجاری ہو سکتا ہے کہ مجھے تانے دے دیکھو یہ نئے دین میں داخل ہو گیا کہ اس کا تو پہلا چیرہ ہی نہیں رہا حالانکہ واقعی پہلا چیرہ نہیں رہا پہلا جنمیوں والا تھا اب جنتیوں والا تھا لیکن تنقید والے تنقید کر سکتے ہیں چونکہ بلکل کسی نسان کا یوں چیرہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان یوں چراغ جل رہا ہو اور یہ بھی نسان ہے اور آنکھوں کے درمیان چراغ جل رہا ہے اور فضیلت ہے ارزمت ہے لیکن دوسرا رخ بھی اس کو دیا جا سکتا تھا تو کہنے لگے اے اللہ اب میں کیونکہ تیرے دربار میں میرے ایمان کی ریجسٹیشن بھی ہو چکی ہے پہلے تو آیت کی دعا کروای تھی آپ نے نبی علیہ السلام شے اب میں خود ہی کر لیتا ہوں اے اللہ میرے اس نور کو میری چھڑی میں منتقل کر دے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ پیشانی کا نور چھڑی کے اندر آ گیا چھڑی ان کی روشن ہے یہ آج اس طرح ٹیوب جلتی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کی چھڑی جل رہی تھی زن نور صحابی اپنے نور نبی سے نور کا طرفہ لے کے جا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جس محبوب کے خادموں کی چھڑیوں میں بھی نور ہو اس محبوب کے چہرے کا نور کا علم کیا ہوگا کہتے ہیں میں جب پہنچا تو عشاء کا ٹائم ہو چکا تھا چلتے چلتے اپنی قوم کے پاس جب میں پہاڑی سے نیچے اترا تو پوری قوم حیران تھی کہ اس طرح کی لائٹنگ عرش کے اجالوں والی پہلے کبھی نہیں آئے تھی یہ کون آ رہا ہے کس کے پاس اتنی روشنی ہے سارے لوگ متحید تھے کہ یہ پہاڑ سے اتر کون رہا ہے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو گیا تھا سیاحت کے لئے ادر سے یہ بجاحت لے کے آ رہا ہے اور جو گیا تھا ظلمت میں ادر سے نور لے کے آ رہا ہے وہ سمجھتے تھے ہمارا تفیل تجارت کے لئے گیا ہوا ہے اور ادر سے وہ دین کی حرارت لے کے آ رہے تھے حضرت تفیل نیچے اترے سب نے استقبال کیا حیرام تھے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے فرمایا صبح ہو لینے دو میں تجھے بتاتا ہو کہ میں کیا لے کے آیا ہوں سب سے پہلے صبح حضرت تفیل کی اببا جی ملنے کے لئے آئے جو ہی باپ بیٹے کے قریب ہوا حضرت تفیل کے فیور بدلے ہوئے تھے میرے باپ مجھ سے دور رہے میں تمہارا نہیں تم میرے نہیں یہ جملہ تھا پہلا میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا اپنا پلید ہاتھ میرے سر پہ نہ رکھنا میں تمہارا بیٹا نہیں تم میرے باپ نہیں بڑا باپ حیران ہو گیا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا میں تو اتنا اس سے شفقت کرتا ہوں پیار کرتا ہوں اور بڑے لمبے سفر سے واپس آیا ہے اور میں ملنے لگا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ پیچھ اجا باپ ہاتھ میرے قریب نہ کر میں تیرا نہیں تم میرا نہیں اس نے پوچھا بیٹے وجہ کیا ہے تو کہنے لگے اتبا تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی علیہ السلام کے دین کو مان آیا ہوں اور میں نے وہاں عید کیا ہوا ہے اور میں نے پہلے سنے یہ تھا کہ جو ان کی بات سن لے وہ بنا باپ کوئی کی محبت کو سامنے رکھتا ہے نہ بیٹے کی محبت کو سامنے رکھتا ہے محمد ہے مطا ہے عالم ایجاد سے پیارے پیدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارے میرے اببا تم کافر ہو میں مومن ہوں تم نبی علیہ السلام کے دشمن ہو میں دوست ہوں میں ان کا صحابی ہوں تم ان سے دور رہنے والے ہو تمہارا میرا رشتہ کیا ہو سکتا ہے ہم ایمانداروں کا رشتہ غلامی رسول کا ہے میرے باپ اگر میرے سر پہ تم نے دست شفت رکھنا ہے میں تب رکھنے دوں گا جب پہلے تم میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھو گے باپ نے کہا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے بیٹے جس کو تم نے مانا اس کو میں نے بھی مانا یہ ہوتا ہے یعنی گج وج کے بیان کر دینا جا کے چپ کر جاتے ہفتے کے بعد بولتے میں گیا تھا یہ ہوا تھا آہستہ آہستہ اتنا بڑا انقلاب نہ آتا فوراں جا کے سٹینڈ لے لیا سب سے پہلے باپ کی کوئی معاملہ تھا اب جب باپ کو گھوڑ کے دیکھا تو قوم نے کہا اتنا وفادار بیٹا باپ آپ باپ کو گھوڑ کیوں رہا ہے ان کو پتا چلا جو ہمارا سردار اپنے باپ کو معاف نہیں کر رہا ہمیں کیسے معاف کرے گا لستمنی ولستمنکا تیرا میرا کیا رشتہ ہے اگر میرے نبی علیہ السلام کی غلامی قبول کرو تو ٹھیک ہے ورنہ میں تجھے قریب نہیں آنے دوں گا ایک جملے سے باپ کی قایہ پلٹ دی اور جعنمی باپ کو بھی جنتی بنا لیا باپ نے کہا میں بھی اتباع کرتا ہوں فرمایا ایسے نہیں غسل کر کے آؤ کلمہ میں پڑھاتا ہوں یہ زن نور صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے نور موبائل دے دیا ساتھ ساتھ نور ساتھ ساتھ جدھر چلتے ہیں نور ساتھ ہے نشانی ساتھ ہے زن نور صحابی ہیں محبوب علیہ السلام کی صحابی میں باقاعدہ لکب ان کا زن نور تھا دا کے تبلیغ کی ہے پہلے نمبر پہ اپنے گھر پر توحید کا جھنڈا لے رایا ہے اور اپنے ابباجی کو بھی دامنے اسلام میں آباد کر لیا ہے حدیث میں والدہ کا ذکر نہیں شاید وہ فوت ہو چکی ہوں دوسرے نمبر پر ان کی بیوی جب قریب آئیں تو کہا الہی کے انی مجھ سے دور لست منی ولست من کے نہ میں تیرا خاون ہوں نہ تو میری بیوی ہے ایک شرط پر قبول ہوگی کہ جن کا کلمہ میں نے پڑھا ہے ان کا کلمہ تم بھی پڑھو ورنہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے لست منی ولست من کے تمہارا میرا اور کوئی رشتہ نہیں ہے ایک شرط ہے کہ جو میرے محبوب ہیں وہ تیرے محبوب بھی ہوں جن کا میں دیوان نہ ہوں ان کی تو بھی دیوانی بن جائے جن کی محبت میں میں بھی تڑپ رہا ہوں تو بھی تڑپ جائے تو پھر وہ رشتہ برقرار رہے گا ورنہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے تو آہریہ بھی کہنے لگی ٹھیک ہے جس کو تم نے مانا اس کو میں نے بھی مانا فرما ٹھیک ہے گسل کر لو آ جاؤ حضرتِ طفیل میں نمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بانٹ رہے ہیں آہلیہ نے کلمہ پڑھا ہے پھر اس کو آہلیہ تسلیم کیا ہے اب دیکھئے ادھر وہ اتنے تپش آمیز حالات مکہ شریف کے اندر کہ اسلام قبول کرنا وہ آگ کے انگاروں کو پکڑنے سے بھی زیادہ مشکل مرانا تھا اور خالقِ کائنہ جللہ جلالہ نے جن لوگوں کو چنا ہے تو کیسے چنا ہے کہاں کہاں تک دور دور تک وہ بادِ سباہ پہنچی ہے اور ایمان کی وہ خوشبو پہنچ گئی ہے حضرتِ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے تبلیغ شروع کر دی اور پھر اس کے بعد دوبارہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے مگر دس قدر میں چاہتا ہوں اتنا نہیں ہوا میں چاہتا ہوں کہ میرا جتنی قوم ہے ساری کی ساری وہ تمہاری غلامی میں ہو میں ایک بار پھر دعا کروانے آیا ہوں اس پر میرے نبی علیہ السلام نے فرما اللہم اہدے دوستا اے اللہ ساری دوست قوم کو ہدایت عطا فرما دے ساری قوم کو ہدایت عطا فرما دے یہ وہ قوم ہے کہ جن کا ایک فرزند ملت کو ملا تو اس کو ابو حریرہ کہا جاتا ہے جو حدیث میں پہلے نمبر پر حفاظتِ حدیث میں آئے اور اس قوم کو جس وقت نبی علیہ السلام نے پھر حجرت کر لی مدینہ شریح میں پہنچ گئے یہ قوم کہیں دور تھی ان لوگوں نے بلاخر فیصلہ کر لیا کہ زندگی ان سے دور رہ کے گزرنا مشکل ہو گئی ہے ادھر خیبر فتح ہو رہا تھا ادھر دوست والے سارے حجرت کر کے مدینہ شریح پہنچ رہے تھے اسی فیملیز تھیں اسی قبیل اسی خاندان سب کو لے کے حضرتِ طفیل میں نمبر مدینہ شریح میں پہنچے وہاں جا کے آباد ہو گئے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح جلوہ گر ہوتی ہے اس قدر اس کے اثرات ہیں آج بھی اس محبت کا ہم سے یہ تقاضہ ہے کہ ہمارے سامنے میں یار صرف ایک ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا وفادار ہے اگرچہ وہ گدہ بھی ہے پھر بھی وہ عظمت کا مستحق ہے پھر بھی اس کی عزت ہے پھر بھی اس کا احترام ہے اور جو نبی علیہ السلام کا غدار ہے اگرچہ وہ انسان ہے اس کی کوئی عزت نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اس کی انسانیت ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما اولائکہ کل انعام وہ تو دنگروں کی طرح ہیں بالہم عدل دنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں اس سے بھی نچلے درجے کے ہیں چونکہ اب وہ گدہ ڈنگری تعالیٰ جس کو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جس کی عزت کے لئے لڑائی لڑی تھی کیونکہ سرکار اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو بدبودار جس نے کہا تھا عبداللہ بن عبی بن سلول نے تو اس سے لڑائی لڑی گئی صحابہ نے مانا اس کو کہ تم نے نبی علیہ السلام کے گدے کو بدبو والا کیوں کہا اب ڈنگر تھا لیکن اس کی عزت پر پیرے دیئے گئے اس واسے اللہ نے قرآن مجید میں ہر بات حکمت سے کی ہے فرمایا اگر ایسے لوگوں کو ہم ڈنگر کہیں تو ڈنگروں کی توہین ہو جائے گی کیونکہ ڈنگروں کے اندر کتنے کتنے اچھے ڈنگر ہیں جن کی عزتیں ہیں فرما بلہم عبال یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں ایک میعار ہے اور اس میعار کو حضرت اقبال نے بیان کیا تھا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں اس میعار کو آج مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے میری دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو اس کو مزید آگے بڑھانے اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس پر پہلہ دینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين